ہاں کیا انشاءاللہ بولیں جورو کا مہر دے کو ہی کیا اول یہ بولو وہ بارہ ربیع الاول کے ہنگامے کی بات کریں نہیں وہی تو نعروں کی بحرمتی ہوئی لئے کہ پجاری نے کہا تمہاری مسجدیں اب کی ہیں ہماری مندریں پرانی ہیں سلامت ہیں حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا علماء سے بغاوت نعروں کے کیا فائدہ ہے اولیاء سے دور نعروں کا کیا فائدہ ہے ایک اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جس کا نام حضرت خلیفت الرحمن عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے کیا انشاءاللہ بولیں جورو کا مہر دے کو ہی کیا اول یہ بولو ڈیو میں چل رہے ڈیو میں خرج میں چل رہے کیا بھی بولو انشاءاللہ بولنے کا جملہ آگا تو انشاءاللہ بولتے ہیں ہمارے آپاں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تین چیزوں کی عادت مسلمانہ کو پڑھ گئی ہے ایک انشاءاللہ بولنے کی عادت پڑھ گئی ہے ایک ہاتھا اٹھانے کی عادت پڑھ گئی ہے ایک نعرے مارنے کی عادت پڑھ گئی ہے کیا صدر صاحب صحیح بول رہا ہوں نہیں اور حضرت نے وہ بارہ ربیع الاول کے ہنگامے کی بات کرے نہیں وہی تو نعروں کی بے حرمتی ہوئی راستوں میں ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے ملک فتح ہو جاتے تھے ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے دشمنوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے لوہا بھی پگل جاتا تھا ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے دشمن ہتھیار چھوڑ کر باگ جاتے تھے آج کیا ہے ناروں کا اثر سامنے والے پر کیا پڑھنا ہمارے اوپر نہیں پڑھ رہا ہے پتر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے پتر کا جگر فولاد کا دل تنگشن میں آگے ہی جگر بکرے کچھ رتا سو انہوں حضرت پتر کا بول رہی نا کونسے پتر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے ناروں کی ضرورت ہے آپ لیکن نارے لگانے سے پہلے وہ خابل بنو میں ناروں کا مخالف نہیں نارے ہمارے بزرگوں کی امانت ہے نارا ایک طاقت ہے نارا ایک بم ہے نارا ایک میزائل ہے ناروں پر زبردست واقعات ہیں شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مندر میں نارا لگاتے ہیں درو دیوار چکنا چور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ پجاری نے کہا تمہاری مسجدیں اب کی ہیں ہماری مندریں پرانی ہیں سلامت ہے حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہماری مسجدوں کا مقابلہ کہا مندروں سے ہو سکتا ہے ہماری مسجدوں کی طاقت کہا تمہاری مندروں کی طاقت کہا یہ مسجدوں کے درو دیوار ہے جو ناروں کو سمالتے ہیں تو پھر پجاری نے کہا کون سے نارے تو حضرت نے کہا ایک مرتبہ ہے تو بھردست مرتبہ آزان دینے کی اجازت دے ایک مندر میں آزان کے چار کلی میں پڑے جاتے ہیں درو دیوار گرنے لگتے ہیں پجاری پیروں میں گر کر کہتا ہے چلے جاؤ بابا ہم سے بہت بڑی گستہ پی ہوئی ناروں کی ضرورت ہے لیکن لگانے سے پہلے وہ خابل پنو داڑیاں مڑا کر نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا نماز چھوڑ کر نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا حرام کھا کر نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا یہودیوں کے طرز پر کپڑے پہن کر نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا اللہ کو ناراز کر کے نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا نبی کی شریعت کا دامن چھوڑ کر نارے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا سروں میں ٹوپیا نہیں نارے لگا کر کیا فائدہ ہے چہروں میں داڑیاں نہیں نارے لگا کر کیا فائدہ ہے سنت پر عمل نہیں نارے لگا کر کیا فائدہ ہے زندگی کا ایک دن چھوڑتا نہیں برش کے بغیر پوری زندگی چھوڑ گئی مسواک کے بغیر کیا ناروں کا فائدہ کیا ناروں کا فائدہ یاسین پڑھنے کی سعادت اب تک حاصل نہیں ناروں کا کیا فائدہ واقعہ پڑھنے کی سعادت اب تک حاصل نہیں کیا ناروں کا فائدہ درود پڑھنے کا شرف اب تک ملا نہیں کیا ناروں کا فائدہ علماء سے بغاوت نعروں کے کیا فائدہ اولیاء سے دور نعروں کا کیا فائدہ صحابہ سے دور نعروں کا کیا فائدہ گھروں کے ارتاقوں میں رکھا ہوا قرآن اترنے کے لیے کسی کا مرنا ہمارے گھر کا خانون بن چکا ہے کیا نعروں کا فائدہ نعرے لگاؤ پیارون نعرے لگاؤ ہمارے ملک کے تیس قڑر مسلمان سندتوں سے آراستہ ہو کر نعرہ لگا دے پھر دشمنوں کے ایوانوں میں رب کعبہ کی قسم زلزل برپا ہو جائے گی یہ پکی بات ہے تقریر کا حق نہیں مولانا کا دامن تھام کر کہتا ہوں حضرت کا ہاتھ تھام کر کہتا ہوں علماء کے بیت میں کہہ کر رہ کر کہتا ہوں تقریر کا حق نہیں ہے میرے پیارو رب کعبہ کی قسم یہ حقیقت ہے بدلنے کی سخت ضرورت ہے بدلنے کی سخت ضرورت ہے اور مجھے پانچ چھ منٹ ذرا اندر کے باتیں کرنے دو اب دین کے دامن شہروں سے چھوٹے جا رہے ہیں اور قریوں میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اگر تم بھی اس کو حفاظت سے نہیں تھاما تمہارے سے بھی قدا چھین لیں گے اب شہروں میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو قریوں میں تام ہو رہا ہے ایک معمولی جلسے میں اتنا بڑا مجمع اب شہروں میں جمانہ مشکل ہو چکا ہے مولانا آپ جانتے ہیں قبلہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں فیروزہ بار گلیوں میں لے کر آئے تو میں ڈرگا کیا کی کوسا کی بیان کسی کو ناراض کر دا لیا مضمل کو داننے ملا لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گلیاں لیکن جب میں مسجد کے اندر گھسا اللہ اکبر دل سے دعا لکھ لی اللہ سلامت رکھ سلامت خوش رکھ آباد رکھ یہ صرف اللہ کے بندوں کا شہر نہیں یہاں ایک اللہ کا ولی بھی ہے ابھی آتے آتے کار میں حضرت مولانا اور دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں ایک اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جس کا نام حضرت خلیفت الرحمن یا خلیفت اللہ کیا نام ہے خلیفت الرحمن رحمت اللہ علیہ ہم کو بھی ان کے جیسے بننا چاہیے اور وہ ایسے ہی اس مقام تک نہیں پہنچے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو سو فیصد سینے سے لگایا اور کوئی ولی ایسے ہی ولی بنتا نہیں جب تک کہ اس کی زندگی سنتوں سے آراستہ ہوتی نہیں سنت کو چھوڑے اور اللہ کا ولی بنے سوال پیدا نہیں ہوتا حضرت خالجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بیان کرو حضرت خالجہ فرماتے ہیں ایک لاکھ سنتیں اگر ہو نووت پر نو ہزار نو سو نووت پر نو سنتوں پر عمل کر کے اگر کوئی ایک سنت چھوڑتا ہے اللہ اسے ولایت دے دیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم سنتوں سے دور ہیں انتظار کر رہے ہیں ولایت کا تحفہ ہم کو کب ملنے والا ہے یہ مو مسور کی دال تمیل میں بولتے ہیں نمون جی کی تنجا اور کی منجا سنت ہی ولایت ہے سنت ہی کرامت ہے سنت نہیں تو ولایت نہیں سنت نہیں تو کرامت نہیں یہ باتیں کہاں سے آئی تمہارے انشاءاللہ بولنے پر مہر پر باتیں آئی ٹھین عادتیں پڑ چکی ہیں انشاءاللہ بولنہ ہاتھ اٹھانا اور ایک ڈارے لگاڑا